سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی وانے نمائندگان کی پاکستان سے متعلق رادات کے جواب میں ایک رادات منظور کر لی گئی ہے تحریک رکن اسیملی شاہستہ پرویس ملک نے پیش کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت غیر مناسب ہے یہ ان کے جانب سے کہا گیا امریکہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کا نوٹس لے شاہستہ پرویس ملک نے مزید کہا عام اندخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس وزیر علیہ السرفراز بکٹی کے جانب سے خطاب کیا گیا کہ پانچ سال کی جوب شورٹی دیں گی کہ پانچ سال تک وہ ہمارے اور جوب یہاں پر رہیں ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے باہر اس سے پاکستان میں ایک ریمیٹنس کا سلسلہ آئے گا اور پاکستان جو بلوچستان کی یوت ہے وہ انٹیگریٹ ہوگی جناب سپیکر ہمارا ایک اور پروگرام جو میں سمجھتا ہوں بڑا فلاہی پروگرام ہے وہ ہے بلوچستان کے گریجویٹس کے لیے جن کے لیے ہم اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ان کو آسان ایکسات میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے اور ان کو پیسے دیں گے آسان ایکسات میں تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکیں اپنا بزنس پلان ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم ان کو یہ دیں جناب سپیکر آخر میں میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکاؤنٹیبیلٹی فرس جولائے سے شروع ہونی ہے ہم آج سے جا کے ریلیکس نہیں ہوں گے بلکہ فرس جولائے سے میں اور میرے وزراء ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہماری آؤٹریچ ہوگی ہمارا علاقے میں جائیں گے ہم وزٹ کریں گے ہم اپنی ڈیویلپمنٹ کو خود لیڈ کریں گے اور ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سلوٹ ہے بجٹ ہے ہم اس کی صحیح معنوں میں یوٹلائزیشن کر سکیں صحیح معنوں میں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں جناب پائنٹ اٹھ کر آیا تھا کہ آپ نے کبھی بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا آپ پارلیمان سے بالاتر ہو کر کہ اپنی انڈیویجول کپیسٹی میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سعودی کے بارے میں دیئے آپ نے اسٹیٹمنٹ سے ایران کے بارے میں بھی دیا ہے آپ نے کبھی بھی کسی کو اعتماد میں نہیں لیا اس وقت آج بھی اس عملی میں ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر جو خود ساختہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے کیونکہ نہ اس کے رولز میں ایسے پرویجن موجود ہے اور نہ آئین میں ایسے پرویجن موجود ہیں لیکن بہرحال وہ فارن منسٹر ہے وہ بھی موجود تھے فاجہ آصف نے جواب نہیں دے سکا کہ اس نے سٹیٹمنٹ کیا دی اور فلور اپ دہ ہاؤس پہ اس نے وہ سٹیٹمنٹ دی جو اس نے انٹرویو دیا تھا اس کے براک سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں تضاد بھی فائے جاتا ہے لیکن اس کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو لبز بولا ہمیں تشبیعہ دیا ہے اس نے ٹیرررسٹ سے اس الفاظ کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور پوائنٹ اپ آرڈر پہ اس کے جواب میں نے بولنے پہ سپیکر سے ہمارا شدید تحفظات کا اظہار ہے یہ ہم پہلے بھی سپیکر کے آپس میں لے کے آ چکے ہیں پوائنٹ اپ آرڈر پی سپیکر کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ ہم آپ کا تحفظ کرنا چاہتے ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے لیکن آپ کسٹوڈین اب دہ ہاؤس بنے آپ پارٹی کے ورکر نہ بنے اس کے ساتھ اس بات کا بھی ہم ضرور ذکر کرے کہ جو ریزولوشن یہ لے کے آئے اس حکومت نے شاید ان کے انفارمیشن منسٹر نے یا ان کے لاو منسٹر نے یو ایس ریزولوشن کو سرے سے پڑھا نہیں ہے آج پارلیمان میں انہوں نے جو ریزولوشن پاس کروایا یو ایس ہاؤس اب دہ پریزنٹوٹو کے ریزولوشن میں پاکستان کے بارے میں چودہ پوائنٹس لکے گئے ہیں کہ ان دہ لائٹس اب ان چودہ پوائنٹس ہم یہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں اس حکومت نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈنائے نہیں کیا کہ اس ریزولوشن میں جو الفاظ لکھیں کہ یہ ہے یہ سچویشن براہ راز اسلام آباد یہ جلے جہاں پاکستان تحریکن صاحب کے رہنمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شرم قسم کی ایک ڈسپلی ہوئے پنجاب میں جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بھچر صاحب جنہوں نے لیڈ کیا احتجاج کو دیورنگ سپیچ ان سے تمام مراعات واپس لے لی گئی ان کے آفس کا پورا سٹاف واپس لے لی گیا پنجاب میں ان کی گاڑی واپس لے لی گئی اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی ہمارے جن ایم پی ایز نے احتجاج کیا ان میں ہمارے پندرہ گیارہ سے پندرہ لوگوں کو میرے پاس یہ فکر آیا ہے ان کو اگلے پندرہ دن کے لیے سسپنٹ کیا گیا ہے اور اسمبلی پرمیسز میں داخلی کے لیے روکا گیا ہے ایک طرف تو یہاں ایک طرف تو یہاں آکھے وزیراعظم جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈرز کو کو مذاکرات کی بات کرتے ہیں یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پنجاب میں پی ٹی آئے کے ووٹر کس فستائیت کے اندر زنگی گزارے ہیں کہ عام ورکر کی زنگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہاں اتنے ہائی ایس فورم میں اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو برداشت نہیں کر سکے ایم پی ایس جس میں آگے بڑے اور آپ کے بتائیں کہ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے فائننس بیل دوزار چوبیس پچیس سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان کی ووک آؤٹ کے بعد ایوان میں دوبارہ واپسی وزیر خزانہ نے اپوزیشن کے فائننس بل کے خلاف تارمیم کی مخالفت کر دی توہین عدالت کیس فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معفی قبول سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت نوٹس واپس لے لیا چیف جسس قاضی فائزیسا نے مصطفیٰ کمال اور فیصل وابڈا کو روز ٹرم پر بلایا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں امید ہے کہ آپ بھی ہماری عزت کریں گے آپ پارلیمان میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں پارلیمان میں آرٹیکل 66 سے آپ کو تحفظ ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے سے عوام کو نقصان ہوگا یہ کہا گیا چیف جسس قاضی فائزیسا کے جانب سے اور سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کو شو کاؤس نوٹس چاری کر دیے وزرائلہ مریم نواز نے تقریر شروع کرنے پر اپوزیشن کے احتجاج پر کہا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں گلہ تھک جائے گا انہوں نے سپیکر سے بھی کہا کہ آپ اپوزیشن کو چھوڑ دیں انہوں نے پانچ سال تک یہی کرنا ہے ان کے پاس کہنے کو الفاظ ہی موجود نہیں ہے یہ گالم گلوچ نارے بازی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں ہم ان کو اپنی کارکردگی سے مات دیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں گلہ تھک جائے گا بیٹھ جائیں سپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں ادھر چھوڑ دیں انہوں نے پانچ سال یہی کرنا ہے چھوڑ دیں اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی یہ میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بجٹ سے ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار زیرو ٹیکس لگا ہے یہ جتنا بھی ایجٹیٹ کر لیں جتنا بھی شور کر لیں میں جانتی ہوں یہ اندھر پیشن ہے یہ نہیں بھی کرنا چاہتے ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے چونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاز سپیکر پنجاب اسمبلی کا احتجاز کرنے والے ارکان کے خلاف فیصلہ سامنے آ گیا اپوزیشن کے گیارہ ارکان پر پندرہ روز کے لیے پنجاب اسمبلی اجلاس میں شرکت پر پابندی آئیت کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے جو احتجاز کیا تھا اس کا اب یہ نتیجہ کچھ اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ اپوزیشن کے گیارہ ارکان پر پندرہ روز کے لیے پنجاب اسیملی اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے حضرت عزم شہباز شیف نے کہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخواہ کو اربوں روپے ملے کسی اور صوبے کو ایک دھیلہ تک نہیں ملا خیبر پختونخواہ پانسو نوے ارب روپے ملنے کے باوجود آج تک سی ٹیڈی قائم نہیں کر سکا ہم نے خیبر پختونخواہ میں چیف سیکرٹری کے لیے تین نام دیئے بگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا اگر کہیں تو ایک اور نام بھی دے دیتے ہیں خیبر پختونخواہ کے عوام پاکستان کے غیور عوام ہیں کیپی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہیں دوزار دس سے لے کے آج تک پانچ سو نوے ارب روپے کیپی کو ملے صرف دہشتگردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشیں تھی ان کو اوگمنٹ کرنے کے پانچ سو نوے ارب روپے دیئے گئے لیکن آج تک سیٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے اوارڈ میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنے جاتا پانجاب میں چیف سیکرٹری سندھ میں چیف سیکرٹری کہ ہم نے تین ناموں کو پینل دیا کیپی کیو اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں ابھی تک انہوں نے اس کو پر فیصلہ نہیں دیا باپنی 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 ب